نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر رونک افروض ہوئے لوگوں کو ایسا پرسر واض و نصیت فرما رہے تھے کہ جیسے الودائی گفتگو فرما رہے ہوں آنکھیں آسوں سے بھری ہیں اور اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمائین کو دیکھ رہے ہیں اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا لے لے یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے لے لے پس اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم زور زور سے رونے لگے آنسوں ان کے رکسار پر بہ رہے تھے پھر اس حال میں فرمایا ہمارے ماباپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان یہ دیکھ کر لوگ حیران ہوئے اور متاجب ہو کر کہنے لگے کہ یہ بزرگ اس طرح کیوں روتے ہیں کس چیز نے ان کی خاموشی کو ختم کر دیا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اسے اللہ رب العزت نے اس بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو اس نے اللہ کے حضور آخرت میں ملنے والی نعمتوں کو ترجیح دی پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم کو کیا ہوا کہ یہ روتے ہیں لیکن لوگ یہ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم و معرفت رکھنے والے ہیں اور وہ بندہ جسے اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو اس نے اپنے رب کے جوار کا انتخاب کیا وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اسی لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم روئے چند دن نہ گزرے ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک پروردگار عالم کے جوار میں پہنچ گئی رواہ البخاری